تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سنڈر کے بارے میں سنڈر کیا چیز ہے اور اس کا گارڈننگ میں کس طرح سے جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سنڈر ہے سنڈر یا کھنگر بھی اس کو کچھ لوگ کھنگر بھی بولتے ہیں کھنگر کے نام سے بھی جان جاتا ہے یہ آج کل گارڈننگ کے اندر بہت زیادہ ٹرینڈ کے اندر چل رہا ہے لگ بگ اس کو بہت سے ایسے پلانٹس ہیں جن کو لگانے کے لیے اس کا جو یوز ہے وہ کیا جا رہا ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ آرٹیفیشیل میڈیم ہے پلانٹس کو گروہ کرنے کے لیے سوائل لیس میڈیم ہے پلانٹس کو گروہ کرنے کے لیے تو اس کو کیسے یوز کرنا ہے اور یہ کہاں سے آپ کو ملے گا اس ٹاپک پر آج ہم بات کریں گے ڈیٹیل کے اندر تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ سنڈر ہے کیا چیز ہے ایکچول میں سنڈر جو پتھر کا کوئلہ ہوتا ہے دوستو اس کو جلانے کے بعد جو ویسٹ بچتا ہے وہ سنڈر یا کھنگ کہلاتا ہے جو بھی جو لوہار کام کرتے ہیں لوہار کے پاس آپ کو جاتر یہ جو بہت آسانی کے ساتھ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہ جو پتھر کوئلہ ہوتا ہے اس کو بہت دیر تک یہ جلتا رہتا ہے اس لیے لوہار جو ہیں اس کا بہت زیادہ یوز کرتے ہیں یا جو آئرن فیکٹریز ہیں اس کے اندر بھی اس کا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت دیر تک جلنے والا ایک میٹیریل ہے تو اس کا یوز اس جگہ پر ہوتا ہے اس کا جب ویسٹ بچ جاتا ہے جلنے کے بعد جو اس کا ویسٹ بچتا ہے جو وہ ان کے لیے بلکل ویسٹ ہوتا ہے اور وہ باہر بلکل ایسے ہی گیر دیتے ہیں تو وہ سنڈر ہے اس کا آج کل جو ہے وہ گارڈننگ کے اندر یوز کیا جا رہا ہے سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ اس کا یوز کیوں کیا جاتا ہے گارڈننگ کے اندر کیونکہ دیکھیں یہ ایک لائٹ ویٹ جو میٹیریل ہے بلکل لائٹ ویٹ میڈیم ہے اگر آپ اس کو پورے پورٹ کو بھی ایک فیل کر دیں گے تو بلکل اس کا جو وجن ہے وہ مٹی کے مقابلے یا سینڈ کے مقابلے بلکل کہہ سکتے ہیں آپ 30-40% تک رہتا ہے بہت کم ویٹ رہتا ہے دوسری بات یہ بہت پورس رہتا ہے اس کے اندر بلکل بھی پانی کھڑے ہونے کی جو جگہ نہیں رہتی اس لیے اس کو جو گارڈننگ کے اندر یوز کیا جاتا ہے جو روٹس ہیں ہمارے پلانٹس کے ان کو اوپن جو ائر سپیس ہے وہ روٹس کے اندر جو چاہیے ہوتا ہے وہ یہ پروائیڈ کرتا ہے بلکل کہہ سکتے ہیں کہ فری فلو ائر کا جو یہ روٹس کے اندر جو پروائیڈ کرتا ہے یہ بلکل گیہ بناتا ہے روٹس کے اندر جیسے ہم سینڈ کا یوز کرتے ہیں اسی کام کے لیے اسی طرح سے سینڈر کا جو یوز ہے وہ کیا جاتا ہے لیکن اس کے اندر ایک بینفیٹ رہتا ہے اس کے اندر جو پلانٹس میں ہے وہ فنگس کی دکت یا پھر کسی بھی طرح کے کوئی انسیکٹ کی یا سوائل کے اندر یا پیسٹ کے اٹیک کی تو یہ جو پرابلم ہے یہ بہت کم چانس رہتا ہے جیسے سمرز آتی ہیں تو ہمارے جو پلانٹس کی روٹس کے اندر جو اینٹس کا اٹیک ہو جاتا ہے تو اس چیز کے قرارن وہ جو ہے وہ اٹیک نہیں کرتی تو بلکل بھی اس میں جو پلانٹس کے خراب ہونے کا جو ڈر ہے وہ بہت کم رہتا ہے سینڈر کے اندر دوستو جتنے بھی جو کمپیڈیشن لیول کے روز ہیں جو تیار کی جاتے ہیں وہ لگ بگ سبی کے سبی جو ہے وہ سینڈر کے اندر تیار کی جاتے ہیں کیونکہ جو روٹس کو ہے وہ فری سپیس ملتا ہے بلکل نکلنے کے لیے بلکل چلنے کے لیے تو پلانٹ کی جو گروت ہے وہ سینڈر کے اندر نورمل سوائل کے کارڈنگ تھوڑی سی فاسٹ رہتی ہے اس لیے اس کا جو یوز ہے وہ بہت زیادہ آج کل کیا جا رہا ہے گارڈنگ کے اندر حالانکہ میں نے کبھی بھی گلاب کے پودے کو اس میٹیریل کے اندر گرو نہیں کیا یہ میں لوہار سے ہی لے کر آیا ہوں یہ جو سینڈر لے کر آیا ہوں اس کے پاس ویس تھا بلکل مجھے فری آف کوسٹ ملا ہے بلکل کوئی بھی چارج اس چیز کا نہیں دینا پڑا سینڈر کے اندر جو نورملی دکت رہتی ہے وہ یہ رہتی ہے اگر دیکھیں آپ کے وہاں پر بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے جیسے ہمارے یہاں پر ہریانہ پنجاب کے اندر بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے جو ٹیمپریچر ہے وہ فورٹی فائیو ڈگری بھی کروز کر جاتا ہے اس کنڈیشن کے اندر کیا ہوتا ہے جو سینڈر کے اندر آپ کے پلانٹس لگے ہوں گے ان کو جو پانی ہے وہ بہت زیادہ چاہیے ہوگا لگ بگ آپ کو دن میں دو سے تین بار جو پانی ہے وہ سینڈر کے اندر آپ کو پلانٹس کو دینا پڑے گا لیکن ہم جیسے جو نورمل گارڈنر ہیں ان کے پاس نہ تو اتنا ٹائم رہتا ہے پانی کا دینے کا تو اس لیے میں جو یہ میڈیا ہے وہ نورمل پریفر نہیں کرتا خاص طور پر روزز کے لیے میں سب ہی اپنے جو روز کے پلانٹ ہیں وہ نورمل جو سوئل ہے اس کے اندر گرو کرتا ہوں لیکن ریزلٹ اس میں بھی بہت اچھا رہتا ہے دوسری جو بات ہے سینڈر کے اندر جو پی ایچ لیول ہے وہ مینٹین کرنا تھوڑا سا ٹف رہتا ہے سوئل کا پی ایچ لیول اس کے اندر بہت مشکل سے مینٹین ہوتا ہے کیونکہ جتنا بھی آپ اس کے اندر فرٹلائزر یوز کے رہیں گے وہ کیمیکل فرٹلائزر یوز کرنا پڑے گا اور میکسیم جو فرٹلائزر ہے اس کے اندر وہ ویسٹ جائے گا لگ بگ آپ کہہ سکتے ہیں ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ جو فرٹلائزر ہے وہ آپ کا ویسٹ جائے گا تو اس لیے بھی یہ جو میڈیا ایک تو یہ کوسٹلی رہتا ہے پلانٹس کو گرو کرنے کے لیے ایک اس میں جو پی ایچ ہے وہ بھی ان بیلنس ہوتا رہتا ہے بہت زیادہ تو بات آتے کہ یہ میں سنڈر اگر مجھے یوز نہیں کرنا تو کیوں لے کر آیا ہوں یہ میں سنڈر تب لے کر آیا ہوں کہ میں اس میں جو فرس ٹائم ہے اپنے پلانٹس کو جو کی اڈینیمز ہیں ان کو گرو کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے اندر سنڈر کے اندر اس کا جو ریزلٹ ہے وہ کیسا ملے گا کیونکہ جو اڈینیمز ہیں کیکٹس ہیں سکولینٹس ہیں وہ ایسے پلانٹس ہیں جن کے اندر جو پانی ہے ان کو بہت زیادہ نہیں چاہی ہوتا ان کی جو ٹرنک ہے اس کے اندر جو پانی ہے وہ سٹور رہتا ہے اس لئے ایسے پلانٹس کے اندر سنڈر جو ہے وہ بہت اچھا ورک کرتا ہے وہ یہ جو ہے پلانٹس کو جلدی روٹ نہیں ہونے دیتا کیونکہ اس میں جو پانی ہے وہ کھڑا نہیں رہتا بلکل بھی پانی کو یہ ہورڈ نہیں کرتا مویسٹر کو ہورڈ نہیں کرتا بلکل جیسی آپ پانی ڈالیں گے ساتھ کے ساتھ کچھ ہی اس کے اندر جو پانی ہے وہ ڈرین آؤٹ ہو جائے گا حالانکہ یہ بہت بڑے ٹکڑے ہیں سنڈر کے اس کو بلکل جب میں یوز کروں گا تو اس کے چھوٹے ٹکڑے کر لوں گا اس سے چھوٹا اس کو میں توڑ لوں گا تب اس کا جو یوز ہے وہ کروں گا اور کہہ سکتے ہیں کہ سنڈر ایک ایسا سبسطانس نہیں ہے جو ورمیکولائٹ یا پرلائٹ کا سبسیچوٹ ہم کہہ سکیں کیونکہ یہ مویسٹر کو بلکل بھی ہورڈ نہیں کرتا بس اس کے اندر جو چانس رہتا ہے اس کے اندر جو بھی ہولز رہیں گے اس کے اندر اگر آپ پانی دیں گے تھوڑا بودھ جو پانی اکٹھا ہو جائے تو وہ ایک چانس ہے ایک پرسنٹ کی وہ پانی آپ کا جو پلانٹ کی روٹس ہیں وہ ابزورب کر سکیں ادروائز جو بھی آپ اس میں پانی دیں گے وہ ساتھ کے ساتھ ڈرائی ہو جائے گا ساتھ کے ساتھ سوک جائے گا لیکن اندر ہند اگر ہم دیکھیں تو ورمیکولائٹ پرلائٹ کا یہ سبسیچوڈ نہیں ہے وہ مویسٹر کو ہولڈ کرتے ہیں لیکن سنڈر بلکل بھی مویسٹر کو جو ہولڈ ہے وہ نہیں کر پاتا تو اس لئے یہ سب سے بیسٹ رہتا ہے اس میں کیکٹس سپکلنٹ اڈینیمز یا ایسے آپ کے کچھ ایک انڈور پلانٹ جن کو پانی بہت کم چاہیے ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں ایگلونیما کی ورائیٹیز پیس لیلی یا پھر آپ کی انتھوریم کی ورائیٹیز اس طرح کی جو بھی ورائیٹیز ہیں وہ جن کو پانی کم چاہیے ہوتا ہے بہت زیادہ مویسٹر سوہل کے اندر نہیں چاہیے ہوتا اس کے اندر آپ سنڈر کا یوز کر سکتے ہیں اور سنڈر کے ساتھ کیا مکس کرنا ہوتا ہے یہ بھی ہم اس ویڈیو میں بات کر لیتے ہیں اکیلا آپ بالکل سنڈر کے اندر کوئی بھی پلانٹ گروہ مت کیجئے لگ بگ 70% آپ سنڈر کا یوز کیجئے کسی بھی پلانٹ کو گروہ کرنے کے لیے ساتھ میں 30% تک آپ ورمی کمپوسٹ کا جو یوز ہے وہ کیجئے تو اس سے جو پلانٹ کی گروہت ہے وہ اچھی رہتی ہے اور روٹس کو جو تھوڑا بہت جو مویسٹر چاہیے ہوتا ہے وہ ورمی کمپوسٹ جو ہے وہ ہولڈ کر لے گی اس سے ان کو جو مویسٹر ہے وہ ملے گا اور کچھ دیر کے لیے آپ کے جو پلانٹس ہیں وہ پانی کو ابزورب کرتے رہیں گے تو بس دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آپ کی کوئی بھی کوئیری ہو کوئی کمنٹ ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اس کو پوچھ سکتے ہیں تو اس کا ریپلائی آپ کو پتہ ہی ہے جرور کرتا ہوں پھر کس دن ملتے ہیں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بھائے ہیپی گارڈننگ ٹیک کیئر